تو دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے نینہ بھائی کا گھر دکھایا تھا ہے نینہ بھائی کا کیسا روم ہوتا ہے آپ جا کے آئی بٹنر میں دیکھئے ویڈیو آ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اسی محلے کی مسجد میں میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو دوستو یہ ہے قطر کے ایک محلے کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مہنی مہنی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہیں تو یہ بہت وی آئی پی ایریہ ہے بہت ہی زبردست ایریہ ہے اور میں جا رہا ہوں مسجد میں اس وقت جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو سیم سیم لگ بھگ سبھی سبھی دیسوں کا ایک ہی سبھی دیسوں کا جو ہے ایک ہی سسٹم ہے گلف کنٹریوں کا لگ بھگ ملتا جلتا ہے ایری ایریہ کا فرق ہے ابھی یہ دیکھیں کوئی ڈرائیور کا روم ہے یہ کسی ڈرائیور کا روم ہے تو لگ بھگ سبھی ارب کنٹریوں کا کلچر اور سارا کچھ جو ہے سیم سیم ہوتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں کتر گاؤں کی جو ہے چھوٹی سی مسجد ہے یہ جو ہے آم دیکھیں آم پھلا ہوا ہے ابھی اس وقت توڑ چکے ہیں آم ختم ہو چکا ہے اور یہ اربی کی گھر کی پارکنگ ہے اور میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مسجد چھوٹی سی نو پارکنگ ایکسپ پریئر ٹائم یعنی بینہ جو ہے نماز کے ٹائم پارکنگ آپ کی الاوڈ نہیں یہ سیڈ جو ہے عورتوں کا عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا ہے لگ بگ جو ہے سبھی اور یہ گاؤں میں سب گھر بنے ہوئے ہیں اربی لوگوں کے تو دوستو لگ بگ جو ہے سارا کچھ ملتا جلتا بہت کچھ ہے پس یو اے ای میں تھوڑا سا الگ ہے اور یہاں کا معاملہ الگ ہے یو اے ایک انٹرنیسنل سمجھ لیجئے ہب بن چکا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اربی کے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے بلکل کبار میں جیسے پڑی ہے لیکن کلر وغیرہ بہت اچھا ہے سارا کچھ بہت اچھا ہے بس ٹائر خراب ہے اور مہنگی گاڑی بھی لگ رہی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ جو ہے دوستو یہاں گاڑی کی ویلو زیادہ نہیں ہوتی ہے چلتے ہیں مسجد کے اندر اور اندر کا حصہ دکھاتے ہیں تو یہ گاؤں کی مسجد جو ہے بہت وی آئی پی نہیں ہے ورنہ گاؤں تو بہت وی آئی پی ہیں اس حساب سے مسجد اتنی وی آئی پی نہیں ہے اس حساب طور سے مسجد آپ راکھت کانوخت تو دوستو اس طرف جو ہے واشروم اور وضو کھانا بنا ہوا ہے اس مسجد کا